ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو روب دو عالم کا محبت والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی طیبین الطوہرین اما بعد فارض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا دُخْلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةً وَلَا تَتَّبِعُ خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ صدق اللہ العظيم غوثِ عَاظَمْ بَمَنِ بِسَرُ عُسَامَا مَدَدِي قِبْلَئِ دِن مَدَدِي قَابَئِ اِلْمَا مَدَدِي بَگِرْدَابِ بَلَا اُفْتَادَ كَشْتِي ضَيْفَانِ شَكْسْتَارَاتُ پُشْتِي بَحَقِ خَاجِ اِلْمَانِ حَارُونِ مَدَدْكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ مَدَدْكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ مَدَدْكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ مَدَدْكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ہم وراب مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیسے بے کسان چارہ سازے درد مندان ہم غریبوں کے غمگسار مصطفیٰ جانِ رحمت جنابِ احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواح نافذہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں بے کسپنا میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ میرے پیارے آقاں صلی اللہ علیکہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک مرتبہ فیل اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو محفلِ نات سجانے کی توفیق عطا فرمائی یقیناً وہ لوگ قسمت کے دھنی ہیں ان لوگوں کا مقدر عروج پر ہے عوج پر ہے جو مصطفی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی بگڑی کو بناتے ہیں میرے پیارے آقاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یقیناً بلبلِ باغِ مدینہ ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لائیں گے اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر اپنے قلوب کو منور اور مجلہ ضرور کریں گے مگر اس سے پہلے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہے میں ان کی غلط فہمیوں کا اضالہ کروں میرے پیارے آقاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ آپ کو اپنی طبیعت کے مطابق نہ بولنے کی اجازت ہے نہ طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے جب ایک انسان کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور جب وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو جس چیز کو اس کی طبیعت چاہتی ہے یا جس چیز سے اس کی طبیعت نفرت کرتی ہے اس کی طبیعت کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک انسان کو یہ ذمہ داری صحب دی جاتی ہے یا اس کے لیے یہ لازم کر دیا جاتا ہے کہ اب وہ اپنی طبیعت کے مطابق کچھ کہنے اور کچھ کرنے کی بجائے وہ اللہ عز وجل اور اس کے پیارے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے جو چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں جس چیز کو دماغ قبول کرتا ہے وہ اس کو بھی مانیں اور جن چیزوں کو دماغ قبول نہیں کرتا ہے وہ اس کو بھی مانیں اس لیے کہ انسان کے دماغ کی رسائی جہاں تک نہیں ہو سکتی اسلام جو ہے وہاں کی بھی بات کرتا ہے اس لیے کہ انسان کا بنایا و مذہب اسلام نہیں ہے کسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اس مذہب کو ترتیب نہیں دیا گیا ہے چل لوگوں کے ذہنی دماغ کا اختراح یہ مذہب نہیں ہے بلکہ مذہب اسلام اللہ تبارک و تعالی کا نازل کردہ مذہب ہے اس لیے اگر دماغ کسی چیز کو قبول کرتا ہے اور اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے تو اسے بھی ماننا پڑے گا اور جس چیز کو اقل تسلیم نہیں کرتی اور اسلام میں اس کی اصل موجود ہے اسے بھی ماننا پڑے گا اس لیے کہ اسلام میں صرف اقل کا اعتبار نہیں اگر بہت ساری چیزوں کو صرف اقل کی بنیاد پر آپ پرکنے کی کوشش کریں گے اقل کا گھوڑا دوڑانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً گمرہی کے دلدل میں پھنس جائیں گے اور گمرہی کا شکار ہو جائیں گے ایمان کا دامن ہاں سے چھوٹ جائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کچھ لوگوں کو حدیث سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو قرآن سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے اس لیے اس کی بنیاد پر وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور صراتِ مستقیم سے بہت جاتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنی طبیعت پر نہ چلو بلکہ شریعتِ مصطفیٰ پر چلو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنِ مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اس آیتِ مبارکہ کا شانِ نزول یہ ہے اس آیہِ کریمہ کا شانِ نزول یہ ہے کہ حضرتِ عبداللہ ابن سلام جو پہلے یہودی تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی طبیعت میں اونٹنی کے دودھ سے نفرت تھی اونٹ اونٹ کے گوشت سے نفرت تھی انہوں نے سوچا کہ مذہبِ کلیم میں جنابِ موسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں یہ چیزیں ممنوع تھیں اور مصطفیٰ کریم کے مذہب میں جائز ہیں اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اگر ان چیزوں پر میں نے عمل نہ کیا یعنی میں نے اس کو پسند نہ کیا تو میرا کیا بگڑے گا ایمان کا کیا جائے گا مگر اللہ اکبر جب انہوں نے دین قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اونٹنی کے دودھ سے اجتناب کرتے رہے اونٹ کے گوشت سے بچتے رہے تو قرآنِ مقدس کی آیت نازل ہو گئی ایسے نہیں چلے گا ادخلو فی السلم کافہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ یعنی اب تمہاری طبیعت نہیں چلے گی مصطفیٰ کریم کی شریعت چلے گی قانونِ مصطفیٰ چلے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج لوگ طبیعت چلانے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر جو چیزیں ان کا دل قبول نہیں کرتا وہ اسے حدیث میں تلاش نہیں کرتے بلکہ اللہ اکبر وہ فوری طور پر اجلت بازی میں غلط فتوہ دے دیتے ہیں یا غلط طور پر جو ہے ماں ظلہ لوگوں میں گم رہی پھیلا دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آج کل ایک ماحول چل رہا ہے ماحول یہ ہے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے یا کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو تیجہ کرنے کی ضرورت کیا ہے دسوہ کرنے کی ضرورت کیا ہے چہلنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے قرآن خانی کرنے کی ضرورت کیا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس طریقے کی باتیں عام کی جاتی ہیں یقیناً میرا مزاج کسی کو چڑھانا نہیں اللہ اکبر ہم تو محبت کی دعوت دینے والے لوگ ہیں ہمارا مذہب مذہب محبت ہے ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر کچھ باتیں اپنی سمجھ میں نہ آئیں تو علم والوں سے پوچھ لینا چاہیے اہلِ علم اسے سوال کرنے نہ چاہیے کتابوں میں اگر باتیں پڑھنے کے بعد حلق کے نیچے نہیں اترتی تو وہ لوگ جو حق پر قائم ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں آئیے میں آپ کو بتاؤں ہم ان باتوں کا جائزہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ لیں گے اور اس کے بعد آپ پر فیصلہ چھوڑیں گے حقیقت کیا ہے تاکہ عوام کو انصاف کی دعوت دی جائے اور حق سمجھنے کا موقع دیا جائے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قرآن پڑھا تو قرآن تو اس نے پڑھا ہے پھر اس کے بعد مردے کو اس کا فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے نہ زندہ مردے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ مردہ زندے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ باتیں کہی جاتی ہیں مردہ کیا دے سکتا ہے مردے میں کیا استطاعت ہے مردے میں کیا طاقت ہے مردہ کچھ نہیں دے سکتا مگر آئیے اب میں آپ کو احادیث میں بعد میں پیش کروں گا پہلے میں آپ کو آپ کی اقل کے مطابق ایک بات بتاؤں جس سے آپ کو پتا چلے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لوگ کہتے ہیں مردہ کیا دے سکتا ہے میں کہتا ہوں مردہ کیا نہیں دیتا میرے آقا علی صلات و تسلیم کے دیوانوں آج یہ میں آپ کو بتاؤں آپ ہوتل پر بیٹھ کر کے چار پی رہے ہیں یا آپ اپنے دوستوں سے گفتگو کر رہے ہیں آپ باتوں باتوں میں مصروف ہیں آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ وال بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اتنے میں پکارا کرنے والا پکارا کرتا ہے مٹی دینے چلو بھائیو فلاں کا انتقال ہو گیا آپ نے جیسے ہی سنا آپ فوراں کہتے ہیں مجھے بتاؤ آپ مجھے بتاؤ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ چائے پی رہے تھے اللہ کے ذکر سے غافل تھے آپ ماں باپ کے ساتھ بیٹھے تھے تلاوتیں قرآن سے غافل تھے ارے مردے نے کیا دیا تمہیں قرآن کی آیت پڑھنے کا موقع آدھا کر دیا آپ کسی کی مئیت کی خبر سن کر پڑھتے ہیں مجھے بتاؤ آقا فرماتے ہیں جس نے قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کی اللہ اسے دس نے کیتا فرماتا ہے اور میں نہیں کہتا علیف لام مین ایک حرف ہے علیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے مین ایک حرف ہے ہم بھی انہ لیلہ پڑھتے ہیں وہ بھی انہ لیلہ پڑھتے ہیں مجھے بتاؤ اگر اس کے مجد نہ ہوتی تو اتنا ثواب ملتا گئی آیت پڑھنے کے بعد تو پتا چڑا مردے کے صدقے میں یہ ثواب ملا مجھے بتاؤ زریعہ کون بنا مردہ بنا کے نہیں بنا اس کے بعد آئیے اب دوسری چیز آگے چلتے ہیں انسان صغیرہ گناہ بھی کرتا ہے انسان قبیرہ گناہ بھی کرتا ہے کون کہتا ہے زندہ مردے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور مردہ زندہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ابھی تم اس مردے کی بات کر رہے ہیں جس مردے کو لگ مردہ سمجھتے ہیں یاد رکھنا وہ کسی اور کے مردے ہیں جو فائدہ نہیں پہنچاتے ہمارے مردوں کی شان یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جب وہ رسول اللہ کی محبت میں مرے تو مر کر بھی وہ زندہ ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اسی لئے کہنے والے نے کہا ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا میرے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مردہ کیا دیتا ہے مردے کی وجہ سے آپ نے انہا لیلہ پڑھی اس کے بعد دور آگے چلے انسان گناہ کرتا ہے گناہ کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک چھوٹے گناہ ہیں ایک بڑے گناہ ہیں چھوٹے گناہوں کی فہرشتہ بھی طویل ہے بڑے گناہوں کی فہرشتہ میں بھی مختلف تعداد ہے مثال کے طور پر آپ توجہ فرمائیں کہ بات یہ کہی جاتی ہے کہ مردہ کیا دیتا ہے اہد گروپ کے نوجوانوں نے آج مجھے یہ انوان دیا ہے کہ اس آل سواب کی شرع حیثیت کیا اس پر میں گفتگو کروں اس لئے آپ بہت توجہ کے ساتھ سنیں انسان گناہ کرتا ہے گناہوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک تو چھوٹے گناہ اور ایک تو بڑے گناہ ایک سغائر ہے ایک کبائر ہے اور احادیث میں بھی اس طرح کے مضامین ملتے ہیں جن میں کچھ گناہوں کو بزائق چھوٹا کہا گیا ہے اور کچھ گناہوں کو بڑا کہا گیا ہے نسال کے طور پر جھوٹ یہ بڑا گناہ ہے اللہ دبارک وہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں پر لانت فرمائی ہے اسی طرح سے غیبت یہ بڑا گناہ ہے جو غیبت کرتے ہیں گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں اسی طرح سے زنا یہ بدترین جرم ہیں اس کا شما بھی بڑے گناہوں کے اندر ہوتا ہے اسی طرح سے ماباب کا دل دکھانا اس کا شما بھی بڑے گناہوں میں ہوتا ہے اسی طرح سے کسی مومن کا دل دکھانا اس کا شما بھی بڑے گناہوں میں ہوتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو بڑے گناہوں کی طویل فیرست ہے مگر بڑے گناہوں کے حوالے سے یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ بڑا گناہ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا جب تک کہ اس گناہ کے حوالے سے توبہ نہ کی جائے جب تک اس گناہ کے حوالے سے توبہ نہیں کی جائے گی بغیر توبہ کے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ گناہ بڑا گناہ ہے بلکہ یہاں تک فرمایا گیا جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے ان کے چھوٹے گناہ مٹا دیا جاتے ہیں میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانوں تو جو گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے انہیں بڑا گناہ کہا جاتا ہے آئیے مردہ کیا دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم کسی اہل ایمان کے مردہ جنازے میں شریک ہوتے ہو جب کسی مومن کے مرنے کے بعد اس کے انتقال کے بعد جب تم اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہو تو ہر قدم کے بدلے اللہ تمہارا بڑا گناہ مٹا دیتا ہے تمہارا بڑا جرم مٹا دیا جاتا ہے وہ گناہ جو توبہ کے بغیر مٹ نہیں سکتا وہ گناہ جو توبہ کے بغیر معافی ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی اہل ایمان کے جنازے میں شرکت کی بنیاد پر اللہ اسے معاف کر دیتا ہے مجھے بتاؤ جو گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا وہ مردہ کے صدقے میں معاف ہوا یا نہیں ہوا مجھے بتاؤ مردہ کیا دیتا ہے مردہ کے ذریعے سے گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے اتنا ہی بس نہیں اس کے بعد آپ دیکھیں وہ مرنے والا تو مرا انتقال کرنے والا تو انتقائے کیا اب جہاں جہاں سے جنازہ گزرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں موت کو یاد کرو جو اپنی موت کو یاد کرتے ہیں اللہ جب اللہ رب العزت جب وہ مریں گے تو انہیں شہادت کا مقام عطا فرمائے گا انہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا آپ مجھے بتائیں ایک آدمی ہے جو کرکٹ کھیل رہا ہے ایک انسان ہے جو فلم دیکھ رہا ہے ایسے میں اگر اس کی نگاہوں کے سامنے کسی کا جنازہ گزرتا ہے تو مجھے بتاؤ اس کی موت یاد آتی ہے یا نہیں اس کی موت کی یاد تازہ ہوتی ہے یا نہیں مردہ کیا دیتا ہے ایک مرنے والا مرا پہلے تو انہا لیلہ پڑھنے کی تلقین ہو رہی ہے اس کے بعد اللہ اکبر قدم قدم پر گناہ ماف ہو رہی ہے اس کے بعد موت یاد آ رہی ہے اور جب انسان کو موت یاد آتی ہے جب موت کا تصور دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو انسان کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے مجھے بتاؤ یہ موت کا تصور کس نے دیا موت کی یاد کس نے تازہ کیا اسی مردہ نے جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے مردہ کیا دیتا ہے اللہ اکبر اب آئیے آپ قبرستان پہنچے قبرستان پہنچنے کے بعد اللہ اکبر آپ کھڑے ہو گئے نماز جنازہ کے لیے آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں مجھے بتاؤ نماز جنازہ ہم بھی پڑھتے ہیں انسان سواب کے منکرین بھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے تو آپ کہیں گے میت کی مغفرت کے لیے پڑھی جاتی ہے کیا یہ حدیث مبارکہ لوگ بیان نہیں کرتے جو انسان سواب کا انکار کر رہے ہیں کہ اگر مردہ نیک ہو تو جو لوگ اس کی جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں مردے کے صدقے میں ان سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اگر مردہ نیک ہے تو مردے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہو آپ مجھے بتائیں مردے کے صدقے میں مغفرت ملی یا نہیں ملی اور آپ کو میں بتاؤں اگر مردہ نیک ہے تو مردے کے صدقے میں زندوں کی مغفرت ہو گئی مردے نے دیا یا نہیں دیا مردے کے ذریعے ملا یا نہیں ملا اس کے بعد آپ دیکھیں اگر مردہ نیک نہ ہو مردہ گنے گار ہو تو زندہ اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں کیا سب لوگ یہ بات نہیں کہتے اس آلے سواب کے منکرین یہ بات نہیں کہتے کہ کسی کی میت میں کسی کے جنازے میں اس کی بخشش فرما دیتا ہے بعض روایتوں میں یہ آلہ ہے اگر کسی کے جنازے میں اسی اہل ایمان شریک ہو جائے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اس طریقے کی کسرت سے احدیث ملتی ہے اور سب اس کو مانتے ہیں تمام مقاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں تین صفحے ہو جائے تو مغفرت اسی لوگ شریک ہو جائے تو مغفرت اس طریقے کی بات کی جاتی ہے مجھے بتاؤ مردے کی مغفرت کس وجہ سے ہوئی مردے کی مغفرت زندے کی شرکت کی وجہ سے ہوئی زندے نے اللہ سے عرض کیا اللہم مغفر لی حینا ومجتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وقبیرنا اس طرح کی وہ دعائیں پڑتا ہے یہ تو ایک دعا ہے اور بھی بہت ساری دعائیں احدیث کے اندر آئی ہیں جو نماز جنازہ کے حوالے سے ہیں مجھے بتاؤ مجت کی مغفرت کی دعا زندے نے کیا اور زندے نے جب اللہ کی بارگاہ میں مجت کے لئے مغفرت کی دعا کیا تو مجھے بتاؤ جنازے کی نماز کا فائدہ اس مجت کو پہنچا یا نہیں پہنچا جب جنازے کی نماز کا فائدہ مجت کو پہنچا اور سارے مسلک کے لوگ نماز جنازہ پڑتے ہیں سارے مکاتب فکر کے لوگ نماز جنازہ پڑتے ہیں اور جنازہ پڑھنے والے زندے ہوتے ہیں اور سب کو یہ یقین ہے سب اس بات پر متفق ہے کہ نماز جنازہ اللہ کی عبادت ہے اور نماز کی شکل میں مجھے بتائیے اگر زندے نے نماز پڑھی تو اس عبادت کے فائدہ اس مردے کو ملا یا نہیں ملا اب مجھے بتاؤ جب کسی کی نماز جنازہ پڑھنے سے مردے کو فائدہ بہت سکتا ہے تو اگر کوئی کلمہ تجبہ پر کر کے اسی مردے کو یہ سالے ثواب کر دے تو وہ کیوں نہیں پہنچتا کوئی استقصار پر کے اگر مردے کو یہ سالے ثواب کر دے وہ کیوں نہیں پہنچتا کوئی تیاوت قرآن کر کے مردے کو یہ سالے ثواب کر دے تو وہ کیوں نہیں پہنچتا جب جنازہ مردے کے لئے پڑھا گیا اور جنازہ کی نماز فائدہ پہنچا رہی ہو تو کلمہ تیبہ بھی فائدہ پہنچائے گا استقصار کی کسرت بھی فائدہ پہنچائے گی اور پھر حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت امت مرغومہ ہے جب وہ قبر میں جائے گی تو گنہگار ہوگی اور جب قبروں سے اٹھے گی تو وہ مغفرت یافتہ اٹھے گی صحابہ نے اس کیا آقا ہمارے ماباب آپ پر قربان میرے سرکار یہ تو بتائیں کہ جب کوئی مردہ انتقال کرے گا جب کوئی انسان انتقال کرے گا اس کے عامال منقطع ہو جائیں گے اگر وہ گناہ قبر میں لے کر کے گیا تو پھر وہ مغفرت با کر کے کیسے اٹھے گا مغفرت یافتہ کیسے اٹھے گا اس لیے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے عامال منقطع ہو جاتے ہیں یا کبھی آپ نے کسی مردے کو کسی قلب میں کیرم کھیلتے دیکھا نہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اس لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ نہ نیکی کر سکتا ہے نہ وہ گناہ کر سکتا ہے تو مجھے بتاؤ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حدیث مبارکہ کو ماننا اگر اسی کا نام اسلام ہے تو کیا یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے آقا نے فرمایا میری امت امت مرہومہ ہے جب یہ قبر میں جائیں گے تو گنے گار ہوں گے اور جب قبر سے اٹھیں گے تو مقفرت یافتہ اٹھیں گے ان کی مقفرت ہو چکی ہوگی تو صحابہ نے کہا کہا اگر وہ گناہ قبر میں لے کر کے گئے مردہ نیکی نہیں کر سکتا مردہ گناہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ گناہ لے کر جائیں گے اور مقفرت یافتہ گناہوں سے پاک ہو کر کے اٹھیں گے تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ زندوں کی دوار کی برکت سے زندوں کے مقفرت مانگنے کی برکت سے اس لیے کہ ان کے قرابت دار یا دوسرے اہل ایمان ان کے لیے مقفرت کی دعا کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو دعا نے مردے کو فائدہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا تو دعا کیا ہے حدیث بتا رہی ہے ات دعا او مخل عبادہ کہ دعا تو عبادت کا مقز ہے دعا بھی عبادت ہے پھر کلمہ بھی عبادت ہے غریب کو کھانا کھلانا بھی عبادت ہے تلاوتِ قرآن بھی عبادت ہے تو جب دعا جیسی عبادت فائدہ پہنچا سکتی ہے مردے کو تو ہر عبادت فائدہ پہنچا سکتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو اب آئیے حدیث سنیں اس لیے کہ میں یہاں چڑھانے نہیں بیٹھا ہوں مگر یاد رکھو امت میں انتشار مت پیدا کرو چھوٹے چھوٹے مسائل کنے کر کے امت کو نہ لڑاؤ آج امت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ لڑے یہ اختلاف کریں اس لیے کہ آج پوری دنیا کی باطل طاقتیں مل کر کے اگر مٹانا چاہتی ہے تو اسلام کو مٹانا چاہتی ہے مٹانا چاہتی ہے تو مسلمان کو مٹانا چاہتی ہے مٹانا چاہتی ہے تو اہل اسلام کو مٹانا چاہتی ہے ظالموں کعبت اللہ شریف کی عظمتوں کو آج انٹرنیٹ کے ذریعے پامال کیا جا رہا ہے مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کو تسلیمہ نسلیم جیسی بترین عورت آج کالیاں دے رہی ہیں ایسے وقت میں ضرورت تھی کہ ہر کلمہ پڑھنے والا صحابہ کی عقیدے پر متفق ہو جاتا صحابہ کے نظریات پر متفق ہو جاتا قرآن کی عقیدے پر متفق ہو جاتا حدیث کی عقیدے پر متفق ہو جاتا اور سب مل کر کے مصطفیٰ کی عظمتوں کا ڈنکر بجا دیتے مگر تمہیں اتنا بھی نہ ہوا تمہیں ایسے وقت میں جبکہ قابط اللہ کی عظمت کو پامال کیا جا رہا ہے رسول اللہ کی عظمت سے کھنوال کیا جا رہا ہے اب بھی تمہیں سانے سواب اور قرآن خانی کے مسائل پر امت کو نڑاتے رہو گے نوجوانوں میں فتنہ پیدا کرتے رہو گے سب کو ایک دن مرنا ہے دنیا سے ضرور جانا ہے اللہ سے درو فتنہ مت فیلاؤ قرآن کہتا ہے الفتنہ تو اکبر من القتل کہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے فتنہ قتل سے بھی بترین جرم ہے امت کو نڑلاؤ عیسال سواب کا مسئلہ متفق علیہ مسئلہ ہے اس پر سب کا اتفاق ہے جب رسول اللہ نے عیسال سواب کی کو حیثیت عطا فرمائی تو آج کون بھی حیثیت کر سکتا ہے آج یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میرے کروں جتنی حدیث پڑھ رہا ہوں ایک ایک حدیث کا حوالہ میرے ذمہ ہے اس لیے کہ میں کہیں باہر سے آ کر کے آپ کے سامنے اپنی خطابت کا سکتہ نہیں جمانے آیا ہوں بلکہ اپنا درد دل لے کر کے آیا ہوں کسی کو شک ہے حدیث کا حوالہ ہم دیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور دیں گے پیچ نمبر کے ساتھ دیں گے صفہ نمبر قطع اور اس کی انشاءاللہ سطر نمبر بھی بتا دیں گے تاکہ دنیا کو پتا چلے حدیث پڑھنے والے پڑھتے ہیں لیکن حدیث کیسے پڑھتے ہیں اس لیے کہ جن کے دلوں محبت رسول نہیں انہیں حدیثیں اُبارکہ سمجھ میں ہی نہیں آتی اس لیے وہ حدیث پڑھ کر کے گمرا ہوتے ہیں حدیث پڑھنے کے لیے مصطفیٰ کریم کی محبت چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے مصطفیٰ کریم کی محبت کا عائلہ چاہیے اللہ اکبر حدیث پاک ارس کروں حدیث پاک سنیں بڑی مشہور حدیث پاک ہے حضرت سیدنا ساد رضی اللہ تعالی بارگاہ رسالت میں آتے ہیں ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے آقا میری ماں دنیا سے چلی گئی حضور جب تک وہ دنیا میں تھی میں اس کی خدمت کرتا تھا اب وہ انتقال کر چکی ہے اب وہ دنیا سے جا چکی ہے میں اس کے لیے کچھ اچھائی کرنا چاہتا ہوں خدمت کے طور پر میں کیا کروں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کی طرف سے کون خودوا دو اور جناب سعاد نے اپنی ماں کی طرف سے کون خودوا دیا جب کون خودوایا تو سہزت سعاد نے سوچا کہ اس کا افتتہ آقا علیہ السلام خود فرما دیں حضور پہلے خود تشریف لے آئیں تو اس کونے پر میرے آقا آئے کونے کا ہوتا ہے پانی کا ہوتا ہے نا اسے پانی ہی تو نکلتا تھا آج اگرچہ کونے کا دور نہیں ہے لیکن اس زمانے میں لوگ پانی کونے سے حاصل کرتے تھے میرے آقا کونے پر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد کیا فرمایا توجہ فرمائے یہ کونہ ام سعاد کا ہے یہ کونہ سعاد کی ماں کا ہے یعنی جب تک کہ اس سے لوگ اس کونے سے پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب جناب سعاد کی ماں کو ملتا رہے گا آپ مجھے بتاؤ مصطفیٰ کریم کی حدیث ہے لوگ حدیث کی بات کرتے ہیں اور احدیث کا انکار کرتے ہیں ایسے جھوٹے لوگوں سے ہوشیار رہیے یہ حدیث مبارکہ ہے سنی وہ ہے جو آدھا مانے اور آدھا انکار کرے یہ ہمارا مسئلہ نہیں سنی تو وہ ہے نبی کے ہر کون پر ہم اپنی جان قربان کرتے ہیں حدیث کوئی ہو ہر حدیث کونے رسول ہے اور رسول اللہ کا ہر کون ہمارے لئے لائے کے احترام ہے رسول اللہ کی نالے شریف جب ہمارے لئے لائے کے احترام ہے تو رسول اللہ کا کون ہمارے لائے کے احترام کیوں نہیں ہوگا ارے ہمارا ایمان کہتا ہے اللہ اکبر جب رسول اللہ کی نالے شریف کا انکار نہیں کر سکتے اس کی توہین نہیں کر سکتے فوقہ اس پر متفق ہے فتاوہ عالمگیری جو فقہ کی فقہ ہنفی کی مستند کتاب موتبر کتاب کموبیش تین سو مفتیان کرام نے مل کر ہندوستان میں دور اورنگزیب میں اس کو مرتب کیا اس فتاوہ عالمگیری جو تمام مسالک کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے اس میں لکھا ہے جس نے رسول اللہ کی جوتیوں کو نالین کو جتڑی کہا جس نے رسول اللہ کی نالین اور جوتیوں کو جتڑی کہا وہ کافر ہو گیا جب رسول اللہ کی نالین کو جتڑی کہنے سے اس کی توہی کرنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے تو رسول اللہ کی حدیث کا انکار کر کے کوئی مومن کیسے رہ سکتا ہے کوئی اسلام میں کیسے رہ سکتا ہے چاہے وہ کہیں کا پڑھا ہوا ہو فتاوہ عالمگیری اٹھا کر کے دیکھ لیں اگر نہ دیکھیں بتانے کی ذمہ داری ہماری ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو آقا نے فرمایا یہ قوان امی سعید کا ہے سعید کی ماں کے لئے ہے یعنی جب جب یہ پانی پیا جائے گا اہل ایمان پیئیں گے جاندہ پیئیں گے اس کا سواب سعید کی ماں کو ملتا رہے گا مجھے بتاؤ جب سعید پانی کا سواب جناب سعید کی ماں کو مل رہا ہے تو پیٹا پانی تھنڈا پانی تھنڈا میتا شربجی سے کہا جاتا ہے اگر وہ حسین کے لئے بنا لیا گیا تو ان کی بارگاہ میں کیوں نہیں پہنچ سکتا وہ ایمان کی بارگاہ میں کیوں نہیں پہنچ سکتا ظالموں یہ محبت کے طریقے ہیں ساتھ کو ماں سے محبت تھی انہوں نے ماں کے ویسال کے بعد عیسال سواب کا رستہ اختیار کیا حسول اللہ نے تعید فرمائی آقا علیہ السلام نے تعید فرمائی یاد رکھنا ہم نے کسی مولوی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے ہم نے مصطفی کریم کا کلمہ پڑھا ہے ہمارے لئے وہی مولوی نارک کا اقترام ہوگا جو مصطفی کریم کا گناہ ہوگا جو نبی کا جتار ہوگا چاہے کوئی ہو ہم اسے جوتے کی نوک پر مارتے ہو عادیث کا انکار کرنے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا ملے تعالی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پانی کا اتنا سواب جناب ساتھ کی ماں اور پھر آئیے دروش شریف پڑھنے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاة وآلہ وسلم علیکہ رسول اللہ ایک حدیث پاک اور سننیں آقا فرماتے ہیں جس کو اہل ایمان اچھا سمجھیں جس کو اہل ایمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا عمل ہے اب عیسال سواب آپ دیکھیں عیسال سواب جو ہے وہ تمام بزرگان دینے سے اچھا جانا اصحاب رسول نے سے اچھا جانا اور اسی طرح سے کسی دور میں سوائے موتزلہ فرقہ کے ایک فرقہ پیدا ہوا تھا گمراہ فرقہ جسے موتزلی کہتے ہیں یہ فرقے کے نظریات اور عقائد بہت گلت تھے اس فرقے کے عقائد یہ بھی تھے کہ کوئی گناہ کرنے کے بعد کافر ہو جاتا ہے اس طریقے سے بہت سارے وحیات ان کے فتنے تھے ان کے عقائد تھے تو سب سے پہلے ہی سال سواب کا انکار کرنے والے موتزلی تھے اور آج کچھ موتزلیوں کی نسل جائز و ناجائز طور پر شاید باقی رہ گئی ہو تو اس لیے ان کے نظریات اور عقائد بھی آج وہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں کہ جس زمانے میں بھی آپ دیکھیں زمانے رسالت سے لے کر ہمارے زمانے تک اہل ایمان سرات مستقیم پر قائم رہنے والا طبقہ کبھی اسال سواب کا منکر نہیں ہوا علامہ ابن حجر کو دیکھیں ابن جوزی کو دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں آئیے آپ کو بتاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ویسال کے تیسرے دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کھانا بنایا اور تمام اہل مدینہ کو کھانا کھلایا اور کہا کہ یہ عرص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تشریف لا رہے ہیں آہ تیرے نام بیوارو جان یا رسول اللہ محبوب ہے کیا صلی علی اللہ میں محمد آنکھوں کی زیاد دل کی جران